بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کلاس نائن کی کیمیسٹری کے چپٹر نمبر ٹو ایک ٹاپک جس کا نام ہے ڈسکوری آف الیکٹران یا پھر ڈسکوری آف کیتھوڈ ریس اس کے بارے میں سٹڈی کریں گے الیکٹران جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایٹم کا ایک سب اٹومک پارٹیکل ہے جو ایٹم کے نیوکلیس کے گل ریوارف کرتا ہے اور اس پہ نیگٹو چارج ہوتا ہے تو یہ نیگٹو چارٹ فرس ٹائم کیسے ڈسکور ہوا اس کے بارے میں آج سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے ایٹین ایٹی سیون میں جے جے تھانسن نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا اور اس ایکسپیرمنٹ کے لیے انہوں نے ایک ڈسچارج ٹیوب کا استعمال کیا اب ڈسچارج ٹیوب کیا چیز ہے یہ گلاس کا یعنی شیشے کا ایک اپریٹس تھا اس کو استعمال کیا گیا جو کہ سپیسپیکلی ڈیزائن کیا گیا تھا اسی ایکسپیرمنٹ کے لیے اور اس میں یعنی گلاس ٹیوب کے علاوہ دو میٹیلک الیکٹروڈز تھے یہ دو میٹیلک الیکٹروڈز ہیں اور یہ وہ گلاس ٹیوب ہے جس کو آورال ڈسچارج ٹیوب کہا جاتا ہے میٹیلک الیکٹروڈز کو ایک کو اینورڈ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو کیتھوڈ کہا جاتا ہے اور ان دونوں کو ایک وائر کے ذریعے ہائی وولٹیج بیٹری کے ساتھ کونٹ کیا گیا اینوڈ کو بیٹری کے پوزیٹو چارڈ کے ساتھ اور کیپورڈ کو بیٹری کے نیگٹو چارڈ کے ساتھ کنیٹ کیا گیا تو سب سے پہلے اس دسچارج ٹیوب کے اندر گیس کے پریشر کو منٹین کیا گیا اس کے لیے ایک ویکیوم پمپ استعمال کیا گیا یہ ایک ویکیوم پمپ دسچارج ٹیوب میں اٹیج کیا گیا اس ویکیوم پمپ کے ذریعے دسچارج ٹیوب کے اندر موجود گیس کے پریشر کو منٹین کیا گیا یعنی اگر گیس کا پریشر زیادہ تھا تو اس کو کم کرنے کے لیے اس ویکیوم پمک کا استعمال کیا گیا جب گیس کا پریشر لو کر دیا گیا تو پھر یہاں سے پہلے 5000 وولٹ تک چارج اپلائی کیا گیا تو 5000 وولٹ چارج اپلائی کرنے پر گیس کے بیہیوئر میں کوئی چینجنگ نظر نہیں آئی اس کے بعد بولٹیج کو مزید بڑھائی گیا مزید ہائی کیا گیا 5000 سے لے کر 10,000 کے درمیان بولٹیج کو رکھا گیا تو پھر یہ دیکھا گیا کہ دسچارج ٹیوب کے اندر کیتھوڈ ریز سے الیکٹرانز کی ایک بیم نکلتی ہوئی دکھائی دی یعنی شواؤں کی ایک لہر نکلتی ہوئی دکھائی دی جو کہ کیتھوڈ سے جا رہی تھی انوڈ کی طرف اور وہ بالکل سیدھی جا رہی تھی تو ان ریز کو بعد میں الیکٹرانز کا نام دیا گیا تو اسی لئے ان کو چونکہ یہ کیتھوڈ سے نکلی تھی تو ان کو کیتھوڈ ریز بھی کہا جاتا ہے اور بعد میں جب ان کے بیہیوئر کو سٹیڈی کیا گیا تو یہ ثابت ہوا کہ اس پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو اس کو الیکٹران کا نام دیا گیا تو پھر سٹیٹیوب کے اندر مختلف گیسز کے بیہیوئر کو سٹیڈی کرنے کے بعد اس کی کچھ پراپرٹیز لکھی گئی تو اس پراپرٹیز کو سٹیڈی کرتے ہیں تو پراپرٹیز میں سب سے پہلے یہ جو کیتھوڈ ریز ہیں they cast a sharp shadow of an opaque object ان کے راستے میں اگر کوئی بھی opaque object آجائے کوئی بھی solid object آجائے تو ان کا سایہ بن جاتا ہے دوسری بات کہ they travel in straight line یہ کیتھوڈ ریز جو ہے یہ سٹیٹ لائن میں travel کرتی ہیں جب بھی ان کو experience کیا گیا تو یہ کیتھوڈ ریز جو ہے کیتھوڈ کے ساتھ ان کا angle جو ہے وہ 90 degree کا بنتا ہے یعنی یہ perpendicular ہوتی ہیں تو دوسرا کیتھوڈ اس کے علاوہ they deflect towards positive charge اگر discharge tube کے گرد electric field کو create کیا جائے پرس کریں electric field کا یہ ایک ہم سرکٹ بناتے ہیں اوپر positive اور نیچے negative اور اس کو ہم ایک electric source کے ساتھ attach کر دیتے ہیں connect کر دیتے ہیں تو یہ دیکھا گیا کہ یہ جو electrons straight جا رہے ہیں یہ مڑ جاتے ہیں اس positive terminal کی طرف تو اس سے ایک بات ظاہر ہوئی کہ چونکہ یہاں پہ جو terminal ہے وہ positive ہے اور جو دوسرا charge یا raise جو ان کی طرف مڑ رہی ہے اس کا مطلب ہے ان raise پر positive charge تو نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے ان پہ negative charge ہے تو اس طرح یہ ثابت ہوا کہ جو cathode سے raise نکلی تھی ان پر negative charge ہے اس لئے ان کو electron کا نام دیا گیا آگے جی they raise the temperature of body جس بھی body پر جس object پر بھی یہ raise hit ہوتی ہیں apply ہوتی ہیں تو اس body کا یا اس object کا temperature بڑھ جاتا ہے when they hit the wall they produce greenish glow یعنی کہ discharge tube کی جو دیوار ہے اس پہ اگر یہ hit کرتی ہیں جیسے پرس کریں یہ raise آئیں اور یہاں پہ hit کی discharge tube کے اس wall پہ تو یہاں پہ ایک greenish glow ایک چمک یہاں پہ create ہوتی ہے اس کے علاوہ they are independent of the nature of the gas تو یہ جو cathode raise ہے یہ کسی ایک gas کے لئے specific نہیں ہے وہ ہیں independent یعنی کہ کوئی بھی gas discharge tube میں استعمال کر لیں تو سب gases کی صورت میں cathode raise produce ہوئی یعنی کہ اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو electrons ہیں ہر substance میں یا ہر item میں موجود پائے گئے تو یہ تھا اجھ کا topic اس حوالے سے اگر کوئی confusion ہے تو آپ نیچے comment box میں ضرور mention کریں ویڈیو اگر پسند آئیے تو اس کو like کریں